اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد میں آج آپ کو ایکسپلین کروں گا فیزیکلی اور چیک بھی کراؤں گا زون کنٹرول والا اسیمبلی زون کنٹرول والا اسیمبلی یہ فائر فائٹنگ سسٹم میں لگی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگتی ہے فائر اسپکلر برسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی سیٹنگ پہلے ہمیں چیک کرنی ہوتی ہے اور برسٹ ہونے کے بعد بھی دوبارہ ری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور فیزیکلی بھی پریشر چیک کرنا ہوتا ہے اور آفٹر برسٹ ہونے کے بعد بھی یہ پریشر وغیرہ انسپکلر اور ہر وال کی سیٹنگ چیک کرنی ہوتی ہے ان کے کون کون سے مین پارٹ ہوتے اور کس طرح کام کرتا ہے اور ہر پارٹ کا کیا فنکشن ہے یہ ساری چیزیں ڈیٹل میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس وجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور معلومات حاصل کریں زون کنٹرول والا اسیمبلی کی یہاں پر یہ فائر فائٹنگ کا پمپ روم ہے یہ فائر فائٹنگ کا یہ سپلائے کا پائپ ہے مین فائر پمپ روم سے پائپ آ رہا ہے جو آگے سپلائے ہو رہا ہے فائر اسپکلر کے لیے اسپکلر سے پہلے یہ مین پائپ جو جاتا ہے اس سے پہلے یہ زون کنٹرول والا اسیمبلی لگی ہوتی ہے زون کنٹرول والا اسیمبلی کے بعد یہ ساری اس کی برانچیں نکلتی ہیں جس میں یہ اسپکلر لگے ہوتے ہیں جیسے یہ اپرائٹ اسپکلر یہ لگے ہوئے ہیں آپ کو مختلف لوکیشن پہ نظر آ رہے ہیں یہ بیسمنٹ ہے بیسمنٹ میں یہ اپرائٹ اسپکلر لگے ہوئے ہیں ابھی ہم آ رہے ہیں زون کنٹرول والا اسیمبلی پہ زون کنٹرول والا اسیمبلی جیسے مین فائر پمپ روم سے پائپ آ رہا ہے شروع میں یہ سپروائدری والی لگا ہوا ہے یہ بٹر فلائی ٹائپ کا وال ہے سپروائدری والی میں یہ ہنڈل لگا ہوا ہے اس کو منیولی آپرینٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ بند میں یہاں کھلا ہوا ہے اور اوپر ییلو کلر کی نوب نظر ما کلا رہے ہیں اس نوب سے بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آن آف لکھا ہوتا ہے فیزیکلی بندہ دیکھ کر چیک کر سکتا ہے یہ بند میں کھلا ہوا ہے تو تیسری یہ وائر جو نظر آرہی ہے یہ فائر الارم کنٹرول پینل کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی جو ابھی تک کنیکٹ نہیں ہوئی ہے اگر یہ فائر الارم کنٹرول پینل کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی تو پھر اس کا اسٹیٹس ہمیں پتا چل جائے گا فائر الارم پینل روم میں تو یہ سپروائیدری وال جو ہے گٹر فلائی وال یہ بند ہے یہاں کھلا ہوا ہے اگر یہ کنیکٹ ہوگا تو پھر وہاں بھی اسٹیٹس پتا چل جائے گا یہ تین طرح سے ہمیں اس کا اسٹیٹس پتا چلتا ہے ایک مینویلی آپریٹ کر کے دوسرا فیزیکلی دیکھ کر اور تیسرا یہ فائر الارم پینل کے ساتھ اس کے بعد یہ پی آر وی لگی ہوئی ہے جسے ہمیں پریشر ریگولیٹنگ وال بولتے ہیں یہ پی آر وی کی دوسری سائیڈ میں اس میں اوپر یہ پائلٹ لگا ہوا ہے اگر پریشر کی سیٹنگ ہم اس سے پائلٹ سے کرتے ہیں یہ اوپر جو بلیک کلر کی اس کی کیپ لگی ہوئی ہے اس کیپ کو رمو کرتے ہیں اور اس کو روٹیٹ کرتے گھوماتے ہیں اگر پریشر کی سیٹنگ آپ نے جو سیٹ کیا ہوا ہے اس حصہ سے آپ سیٹ کریں گے ہمارا ان لائن جو پریشر مین لائن سے جو پائپ آرہا ہے اس میں پریشر تقریباً ڈیٹھ سو پی ایس آئے ہوتا ہے اور جو ہمیں آولیٹ پریشر جو اسپکلر کی طرف ان لائنوں کو چاہیے وہ سیونٹی فائی پی ایس آئے پریشر چاہیے ہوتا ہے یہ پی آر وی ڈیٹھ سو پی ایس آئے پریشر اس کو ریڈیوز کر کے یہ پیچھتر سیونٹی فائی پی ایس آئے کر رہا ہے اور پریشر ریڈیوز اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے اسپکلر یہ لگے ہوئے اس کا ڈیزائن پریشر کم ہوتا ہے سو یا ایک سو دس یا ایک سو پی ایس آئے ہوتا ہے ہمیں اگر زیادہ پریشر دیں گے تو اسپکلر آٹومیٹرک برسٹ ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے پریشر یہ بڑھ جائے گا اور اس کی رکائرمنٹ کم ہے یہ پریشر ریڈیوزر لگایا ہوا جسے ہم اس سے پریشر ریڈیوز کر سکیں اس کے آگے یہ لگا ہوا ہے فلو سوچ فلو سوچ کا کام یہ ہے کہ جب پانی سپلائے ہوگا اسپکلر کی طرف یہ اسٹیٹس دے دے گا فائر الارم پینل میں فائر الارم پینل میں اسٹیٹس بتائے گا کہ فلانے زون میں یہ آگ لگ گئے یہ پانی فلو ہو رہا ہے اور فائر فائٹنگ کا جو اسٹاف ہوگا اسٹیٹس کا اسٹاف ہوگا اس لوکیشن میں پہنچ جائے گا اور جہاں آگ لگی ہوئی ہے وہاں دیکھے گا جا کر اور جو بھی ایکشن لینا ہے اسے وہ اپنا ایکشن کرے گا یہاں پر آ جائے گا فار ایکزمپل اسے کیا ایکشن لینا ہوتا ہے اگر آگ لگی ہوئی ہے وہ پہنچ کر دیکھے گا وہاں پر آگ بج گئی ہے تو پھر واپس زیٹسی بھی اسیمبلی میں آتا ہے وہ سپروائیدری وال کو بند کرتا ہے کیونکہ پانی کنٹونسلی ڈسچارج ہوتا رہے گا اس وجہ سے پانی کو سیب بھی کرنا ہے تو یہ سپروائیدری وال کو وہ آف کر دے گا برحال فروسج کا یہ مقصد ہے جب بھی پانی فلو ہوگا تو یہ اسٹیٹس فائر الارم پینل میں دے دے گا زون اے زون بی یا زون سی میں جس زون میں لگا ہوا وہاں کا اسٹیٹس بتائے گا اس زون میں آگ لگ گئی ہے فائر الارم کنیکٹ ہوتا ہے گانگ کے ساتھ یا بیل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یا دوسری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے فائر الارم پینل آٹومیٹک جس چیز کو بند کروانا ہوتا ہے یا چلوانا ہوتا ہے وہ چلا لیتا ہے جیسے فائر الارم پینل کہیں آگ لگ جاتی ہے تو لفٹوں کو آف کروا دیتا ہے گراؤنڈ میں روک دیتا ہے تو لفٹیں گراؤنڈ میں روک جائیں گی اور پریشر آئیز فین سٹیئر کیس کے ہوتے ہیں ان کو چلانا ہوتا ہے تو وہ چلا لیتے ہیں برحل وہ فائر الارم پینل کے کیسے ابھی یہاں پر فلو سوچ آپ کو ایکسپلین کیا اس کے نیچے یہ ٹیز ڈین وال لگا ہوا ہے یہ ٹیز ڈین پائپ لگا ہوا ہے ٹیز ڈین پائپ یہ نیچے جا رہا ہے اس کا یہ یہ وال ہے ٹیز ڈین وال اس کا یہ گلاس بھی ہے پانی کا فلو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں ہنڈل کو گھماک کر روٹیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹیز ڈین پائپ ہے یہ نیچے جا رہا ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہے یہ ڈین پٹ میں جا رہا ہے اس ڈین میں آ رہا ہے یہ جیسے دو پائپ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ اسی میں آ رہے ہیں اگر ڈین کرنا ہے تو ہمیں پتا چلے گا تو ڈین ہو رہا ہے اور اس کے آگے یہ پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آولیٹ پریشر ہے اس سسٹم ابھی پریشر آئیز ہے اور ورکنگ پریشر اس میں موجود ہے ابھی ٹیز ڈین وال کو پریکٹیکلی ہم کھولیں گے اور اس کا پریشر دیکھتے ہیں ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ابھی یہ اس کے ٹیز ڈین وال کو ہم کھول رہے ہیں یہ جیسے بابل نظر آ رہے ہیں یہ پائپ ڈرین ہو رہا ہے اور گلاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرکلی جب ٹیز ڈین کو ہم کھولتے ہیں تو اس کا پریشر ہلکا ریڈیوس ہوتا ہے کیونکہ اس پکلر سے پانی نکر رہا ہوتا ہے اسے ویسے پریشر ریڈیوس ہوتا ہے یا ٹیز ڈین ہم نے کھولا ہے تو پانی نکر رہا ہے تو پریشر ریڈیوس ہوگا تو جیسے پریشر اس کا ریڈیوس ہوتا ہے تو پم جو پم روم کے وہ آٹومیٹک چلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ پریشر کو آٹومیٹک میں مینٹین کرتے ہیں اس سے ہم فزیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں پریشر گئی سے تو اس لائنے پریشرائیز ہیں یا نہیں ہیں اور اس لائن کا پریشر کتنا سیٹ کیا ہوا ہے وہ بھی ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں یہ دین کا پائپ ہم نے کھولا تھا یہ پانی یہ دین سے نکلتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے کہ دین وال کو ہم بند کریں گے تو پانی بھی ڈسچارڈ نہیں ہوگا یہ بیسمنٹ میں یہ مین لائن ہے اور مین لائن سے آگے یہ زیر سیوی اسیمبلی لگی ہوئی ہے زیر سیوی میں ایک سپروائزری وال آ رہا ہے پی آر وی آر یہ فلوسوچ ہے اور ٹیز ڈین ہے ٹیز ڈین کے بعد یہ پریشر گیج لگا ہوا ہے پریشر گیج کے بعد یہ مین لائن جا رہی ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہے مختلف برانچز میں جیسی یہ مختلف برانچز ہے ہر مین پائپ کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ میں یہ پائپ نکل رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سپکلر کنیکٹ ہوا ہوا ہے امید ہے ڈیر فرنڈز کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ